ہیلو گائز اس ویڈیو میں آپ کو ٹرانس فارم کو یوز کرتے ہوئے اینیمیشن بنانا سکھاؤں گا تو سب سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پرس کریں تاکہ آپ کو سیسس کی تمام ویڈیوز ملتی رہیں لازٹ ٹائم میں ایک چیز بھول گیا تاہی وہ یہ کہ آپ ان تمام پرابٹیز کو ایک دفعہ بھی یوز کر سکتے ہیں جس طرح شارٹ ہینڈ میں جس طرح ٹرانس فارم روٹیٹ بھی کریں سکیل بھی کریں سکیو بھی کریں ٹھیک ہے تو میں ان تینوں ویلیو کو ایک دفعہ دے کے پیج کو ریلوڈ کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے یہ تینوں پرابٹیز ایک دفعہ اپلائی ہوگی ٹھیک ہے انگل کو میں چینج کر لیتا ہوں یہ دیکھیں روٹیٹ بھی ہو رہا ہے سکیل بھی ہو رہا ہے سکیو بھی ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ تینوں پرابٹیز آپ ایک دفعہ یوز کرنا چاہتے ہیں تو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس کو پر کوئی انیمیشن لگانا چاہتے ہیں تو انیمیشن لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم سب سے پہلے اس کی ٹرانزیشن بناتے ہیں ہمارا پاس کیا ہے ٹرانزیشن ٹرانزیشن میں آپ اس کو کیا کرنا چاہتے ہیں میں اس کی وٹ کو بڑھانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے وٹ اس کے بعد ہم اس کو ٹرانزیشن کی پرابٹی ٹرانزیشن کی پرابٹی لینئر ٹائمنگ کی پرابٹی لینئر ٹھیک ہے اس کے بعد ہمیں ڈیو پر کرنا چاہتا ہوں AmericaKPQ تو میں وٹ وٹ اس کی میں کر لیتا ہوں پر ٹائمنگ یोgendڈ پکچ reel ٹھیک ہے اور یہاں پر اس کا ٹائمنگ میڈ define کر لیتا ہوں ٹائمنگ 1 اس 1 sec ھیک ہے پیش کو remake کریں یہ دیں کہ میں اس پر ہور کرتا ہوں تو یہ اس کی جو ویٹ ہے وہ ڈکریز ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ٹرانزیشن ہے ٹرانزیشن سے آپ اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں ٹرانزیشن کو میں میں نے اس کو شارٹ ہینڈ میں کیا اب اس کو میں الگ الگ کرتا ہوں ٹرانزیشن ہمارے پاس ٹرانزیشن سب سے پہلے ٹرانزیشن کی پراپٹی ہوتی ہے کہ ٹرانزیشن میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں ٹرانزیشن پراپٹی ٹھیک ہے ٹرانزیشن پراپٹی میں آپ اس کو سکیل کرنا چاہتے ہیں تو سکیل کر سکتے ہیں 1.5 ٹھیک ہے اب یہاں پر ٹرانزیشن پراپٹی میں آپ اس کو سکیل کریں گے ٹھیک ہے 1rog 1 ہے1 سے آپ اس کو سکیل کریں گے ٹرانزیشن 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 1.5 ٹھیک ہے پیچ کو ریلوڈ کریں اب اس پر میں grown کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ ٹرانسفارم ہو رہا ہے اس کے بعد پھر ہمارے پاس ٹرانزیشن ٹائمنگ فنکشن ہے جس کے لئے ہم ٹرانزیشن ڈیوریشن ہے ٹرانزیشن ڈیوریشن آپ اس کی ڈیوریشن ڈیفائن کر سکتے ہیں کتنے ٹائم میں یہ ایفیکٹ جو ہے وہ اپلائی ہو ٹھیک ہے آپ اس کو 2 سیکنڈ کے لئے کرتے ہیں تو 2S کریں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے 2S میں یہ اپنا جو ڈیوریشن ہے وہ پورا کرے گا اسی طرح آپ اس کی ٹائمنگ کو ڈیوریشن کر سکتے ہیں 0.4 کریں گے تو یہ 4S میں اس کے لئے آپ اس کو ملیسیکنڈ میں کرنا چاہتے ہیں پھر آئے گا ہمارے پاس 4 ملیسیکنڈ ٹھیک ہے وہی چیز ہے 4MS میں ہم نے اس کو لکھ لیے دیکھیں ٹھیک ہے ٹرانسفارم ہم نے کر دیا ہے اسی طرح 1 سیکنڈ کریں گے تو 1000 MS آ جائے گا 1 سیکنڈ ٹھیک ہے ٹائمنگ کے بعد پھر ہمارے پاس اس کی جو آ گئی ڈیوریشن کے بعد اس کی ٹائمنگ فنکشن ٹرانسیشن ٹائمنگ فنکشن ٹھیک ہے ٹائمنگ فنکشن کیا ہے ٹھیک ہے 1 سیکنڈ آنیو م слыш جس طرح اس کی سپیڈ شروع سے ہے اسی طرح آخر میں بھی اس کی وہی سپیڈ ہے یہ دیکھیں جس طرح سپیڈ کے ساتھ شروع ہو رہا ہے اسی سپیڈ کے ساتھ یہ آخر تک پہنچ رہا ہے تو اس کا اگر ہم گراف ڈراغ کریں گے تو یہ سیدھا ہمارے پاس سٹریڈ گراف آئے گا اس کے علاوہ ہمارے پاس ایز ان ہوتا ہے تو لینئر کے بجائے میں اس کو ایز ان کر لیتا ہوں ایز ان آپ پیج کو ریلوڈ کرتے ہوں تو ایز ان دیکھیں گے یہ پہلے شروع میں آجتہ ہوگا بعد میں تیز ہو جائے گا یہ دیکھیں آپ کا ٹرانزیشن جو ہے شروع میں آجتہ بعد میں تیز اگر ہم اس کا گراف ڈراغ کریں تو ہمارے پاس کیسا گراف آئے گیا شروع میں ہمارے پاس کیا ہے آجتہ ہے بعد میں ہمارے پاس تیز ہوتا جاتے تو اس کا گراف اس طرح ڈراغ ہوگا لینئر کا بلکل سٹریٹ ہو اس طرح گراف ڈراغ ہوگا اس کے بعد پھر ہمارے پاس اس کی پرابٹی ہے ایز آؤٹ شروع میں تیز ہو لیکن آخر میں آجتہ ہو جائے آپ کی جو ٹرانزیشن ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں میں اس پر ہوت کرتوں شروع میں آجتہ ہے بعد میں شروع میں تیز ہے بعد میں ہمارے پاس آجتہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ایز آؤٹ ہو گیا یہ ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایز آؤٹ کے علاوہ آپ کے پاس ایز آؤٹ ہے شروع میں بھی تیز ہو شروع میں آہستہ پھر تیز پھر آہستہ یہ دیکھیں تو اگر اس کا ہم گراف ڈراغ کریں تو شروع ہمارے پاس کیا ہوگا آہستہ ہوگا پھر تیز ہو جائے گا پھر کیا آہستہ تو ہمارے پاس اس کا گراف اس طرح ڈراغ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ اپنی مرزی سیریز کو ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں سپیڈ کو تو اس کے لیے ٹائمنگ فنکشن کیوبک بینزیر ہے ٹھیک ہے کیوبک بینزیر ٹھیک ہے اب یہاں پر اس کی ویلیو n1, n2, n3, n4 ٹھیک ہے 2, 3, 6 1 پیج کو ریلوڈ کریں تو آپ دیکھیں گے اس ویلیو کے ساتھ آپ ٹرانسفارم ہو رہا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے میں اس کو کر لیتا ہوں ٹویل پہلے یہ تیز ہو پھر آہستہ ہو جائے پھر تیز ہو پھر آہستہ ہو جائے ٹھیک ہے تو اس طرح بھی آپ اس کو اپلائے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے امید کرتا ہوں ٹائمنگ فنکشن کے بارے میں آپ کو سمجھ آگئی ہوں گی ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی ڈیلے ہے ٹائمنگ فنکشن کو میں ریمو کر لیتا ہوں ٹرانزیشن ڈیلے ٹرانزیشن ڈیلے تیز جو ہے آپ کا جو ڈیفیکٹ ہے وہ یا جو بھی اینیمیشن ہے وہ ڈیلے ہو کتنا ٹائمن ون سیکنڈ کریں گے تو ونس کریں گے تو یہ ون سیکنڈ کے لیے ڈیلے ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ ون سیکنڈ میں نے ہور کے لیے واس سیکنڈ کے لیے ڈیلے ہوا پھر یہ ٹرانزیشن اس پر اپلا ہوا یہ ہو ور یہ یہ تو اس طرح ٹرانزیشن ڈیلے رکھنا چاہتے ہیں تو ڈیلے بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس پر ہم مزید کچھ اپلائی کرنا چاہتے ہیں ٹرانس فارم اس کو ہم روٹیٹ کرنا چاہتے ہیں تو روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں میں اس کو فور فائف ڈگری پہ روٹیٹ بھی ساتھ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے ہمارے پاس روٹیٹ بھی ہو رہا ہے میں ڈیلے کو ریمو کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اب اس میں میں اور کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ فور فائف ڈگری روٹیٹ بھی ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ آپ کے پاس روٹیٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے آپ اس کی یہاں پر اس پرابٹی کو ریمو کریں گے تو یہ دونوں اس پر اپلائی ہو جائیں گے روٹیٹ بھی ہوگا اور سکیل بھی ہوگا پرابٹی سکیل اس کو میں کابی کر لیتا ہوں اور یہاں پر پیس کر لیتا ہوں روٹیٹ یہاں پر ہمارے پاس جو انیشل ڈگری ہے وہ آ جائے گی زیرو ڈگری زیرو ڈگری صحیح ہے اب ہمارے پاس فورٹی فائف ڈگری میں آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ اس کی ویٹ کو انکریس کرنا چاہتے ہیں ویٹ کو بھی انکریس کر سکتے ہیں ٹرانسفارمیشن میں اس کے علاوہ یہ ٹرانزیشن تھا جو بھی ٹرانزیشن کی پرادی ہے سکیل کرنا چاہتے ہیں روٹیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں سکیل میں اس کو کر لیتا ہوں ٹھٹی ڈگری تو آپ دیکھیں گے یہ سکیو بھی ہوگا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس سکیو آگیا اس کے بعد ہمارے پاس اس کی جو پراپٹی ہے مزید پراپٹی آپ انکریز کر سکتے ہیں جس طرح اس کی میں ویٹ ویٹ اس کی میں انکریز کر لیتا ہوں سیون ہنڈرڈ پکسل ٹھیک ہے اسی طرح اس کی جو ہائٹ ہے وہ میں انکریز کر لیتا ہوں ہائٹ ٹو ہنڈرڈ پکسل پر ٹھیک ہے پیج کو ری لوڈ کریں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس طرح آپ اس کو باقی جو افیکٹ ہے وہ بھی لگا سکتے ہیں جس طرح میں اس کا اوپیسٹی کو اوپیسٹی کو میں اس کو کر لیتا ہوں پوائنٹ فائف اس کی اوپیسٹی کو بھی ڈیکریز کر لیتا ہوں یہ دیکھیں اس کی اوپیسٹی بھی ساتھ ڈیکریز ہو رہی ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ اس کے کلر کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو کلر بھی چینج کر سکتے ہیں ڈیکریز ڈیکیز ڈیکریز 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 اسی طرح border apply کرنا چاہتے ہیں تو border میں اس کو 5 پکسل solid green کر لیتوں solid green ٹھیک ہے تو اب دیکھیں ہمارے پاس اس کا border بھی change ہو جائے گا یہ width بھی decrease ہو رہی ہے اور ساتھ اس کی جو color ہے وہ بھی change ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ border کو remove کرنا چاہتے ہیں تو border اس کو white بھی کر سکتے ہیں اس طرح آپ یا اس کی opacity کو بھی آپ کن کر کے اس کو remove کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ اس پر اور properties بھی apply کر سکتے ہیں جس طرح کی آپ display set کرنا چاہتے ہیں display none کریں گے تو یہ show ہی نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ اب اس پر hover ہو رہے تو یہ display none ہو رہے ہیں جب hover remove ہو رہے پھر show ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد پھر آپ اس کی جو shadow ہے ٹھیک ہے اس کو بھی set کر سکتے ہیں تو اس کے لئے box shadow box shadow آپ اس پر apply کر سکتے ہیں سب سے پہلے x کی ویلیو 4 pixel y کی ویلیو 4 pixel color gray color میں اس پر apply کر لیتا ہوں page کو reload کریں تو آپ دیکھیں گے اس پر یہ دیکھیں border بھی apply ہو رہا ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس کو remove کریں گے اور اس کی ویلیو کو میں increase کر لیتا ہوں add pixel کر لیتا ہوں تو دیکھیں ہمارے پاس کس طرح کا effect آئے گا bottom پہ میں کر لیتا ہوں اس کو zero کر لے x کو اور y کو میں 10 کر لیتا ہوں یہ دیکھیں جب آپ اس پر hover کر رہے ہیں تو آپ کی پاس اس کا showdown یہاں پر draw رہے ہیں اور اس کے timing کو میں decrease کر لیتا ہوں 600 millisecond میں ٹھیک ہے اور اس کا جو border radius پہ set کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ set کر سکتے ہیں border radius 40 pixels ٹھیک ہے پیج کو ری لوڈ کریں border radius 40 pixels 40 pixels چار ویڈو ہوں گی ہمارے پاس چاروں سے میں اس کو 40 40 کر لیتا ہوں 40 پیج کو رہے ہیں پیج کو 40 پیج کو 40 پیج کو 40 ٹھیک ہے چاروں طرف سے 40 پیج کو 40 پیج کو 40 یہاں پر ٹھیک ہے ہم پیرگراف پر اپلائی کر رہے تھے تبید ہی ہو رہا تھا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کے علاوہ border radius کے علاوہ آپ اس پر مزید افیکٹ اپلائی کر سکتے ہیں اپنی مرزی کے مطابق ٹھیک ہے جس طرح کی میں اس پر ایک افیکٹ اپلائی کر لیتا ہوں اس border radius کو remove کر لیتا ہوں اور اس پر میں افیکٹ اپلائی کر لیتا ہوں margin 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 top ہمارے پاس default 200 pixels ہے اس پر میں کر لیتا ہوں 150 pixels set کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں گے اس پر جو افیکٹ اپلائی ہوگا یہ تھوڑا سا اوپر کی طرف اوٹ جائے گا ٹھیک ہے اس کو میں 150 کے بجائے 50 pixels کر لیتا ہوں پیج کو reload کریں یہی margin margin top 50 pixels 10 pixels نہیں اس کو میں کر لیتا ہوں کہاں پر 200 ہے اس کو 180 کروں گا تو یہ یہ 10 pixels اوپر کی طرف اوٹ جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس طرح آپ اس پر مزید transition افیکٹ اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ transition افیکٹ آپ بٹن پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو بٹن پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں میں اس کو یہاں سے بٹن کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس download پیج کو reload کریں یہ ہمارے پاس download کا بٹن آ گیا اور یہاں پر اس کی height 100 height اس کی میں 100 200 رکھ لیتا ہوں width اس کی میں 200 ٹھیک ہے اور یہاں پر div کو remove کر کے میں یہاں پر بٹن کر لیتا ہوں بٹن آ گیا ہمارے پاس پیج کو reload کریں تو یہ ہمارے پاس بٹن آ گیا ٹھیک ہے جب آپ اس بٹن پر hover کریں گے تو کونس افیکٹ اپلائی ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس transition کو use کرتے ہوئے آپ اپنے جو فارم ہے اس کو بھی modify کرنا چاہتے ہیں modify کر سکتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم مزید آگے چلیں گے خوبصوص و وار ، دوسریتون انشاءاللہ نو��